ہر شہنشاہ بادشاہ ملک الملوک سلطان تاجور فرمان رواد امور مملکت و سلطنت دے معامن تے مددگار کو اربیج وزیر صدق توجہ فرمائی سارے ہر بادشاہ دے مددگار کو مؤامن کو امور سلطنت سنبھالن والے کو اربی زبان وزیر صدق واضح یہ رے وزیر یہ لفظ وزیر قرآن لوجہ ہی تھے استعمال تھے جندہ لفظی معنی وزن اٹھانے والا بوجھ اٹھانے والا بار چاہنا چونکہ وزیر بادشاہ دی سلطنت دہ بار چیندے تاؤں کو وزیر صدہ ویندے غور ہے میرے بیانتے جتنے وزیر اچھے اتنی حکومت کامیاب تجینباد شاہ دے وزیر نالائک حال روزانہ ندے تھے بیٹھے ہوکی میرا خیال بور ہو گیا توجہ ہے وزیر اندید دانش معاملہ فہمی تے ہی شاہان عالم بے مثال حکومت کرنے توجہ نہیں فرمائے صبح ازل جگھن کے شام عبد تک دے میں سکلین گھلو جنہ نگاہ تحقیق نال سلطین دے وزرادی تاریخ پڑھی گئے ترائے کائنات اچ ایسے شین شاہن جنہ کو اللہ کائنات تو وکھر وزیر لیتے توجہ کرنے توجہ رکھائے گئے کوئی لمبی تمہید نہیں دکھائے جو میرے بیان دی تار کی تھنٹ روٹ دی گئے گوھر برمائے علم دوستہ ترائے شین شاہن کو ملک الملوکہ کو سلاتین کو تاج ورہ تے فرمان روامہ کو اللہ کائنات تو وکھر آسمان قامت صدر نشین وزیر لیتے جنہ وزیروں دی مثال زمانہ نہیں گول سکتا موسیق واللہ حارون جیہ وزیر لیتے توجہ ہے تو وارے رسول کو جیندہ کلمہ پڑھ دے ہیں اللہ علی جیہ وزیر لیتے ترائے ساڑے ترائے ہزار سال پہلے دے جناب موسیٰ بنی اسرائیل موسیٰ نبی کو اللہ حارون جیسا وزیر لیتے حارون سکے بھراوی ہیں توجہ بھائی بعض لوگاں لکھے جو مادر بھرا ہیں جناب موسیٰ دے پدر نائن بعض نے لکھے نہیں مادر بھی ہیں پدر بھی ہیں نبی بھی ہیں وزیر بھی ہیں موسیٰ دے بھراوی ہیں اور معصوم ہیں جن دی اصا امت ہے نبی دی کلمہ پڑھ دے ہیں سادے رسول کو اللہ قائنات وکھرا وزیر علیہ لیتے ہیں تو اساں غوری نہیں فرمائے کلمہ دی قسمیں نہ کوئی حارون جی ہے تے دنیا کروڑا دفع جم کے کمالات دے آسمان تے مشتری مریخ تے کمند سٹھ گھننے نا علیہ دی جتی دے برابر نہیں علیہ جیہ کون ہو سکتے غور ہے میرے بیانتے یا کوئی نہ موسیٰ کو اللہ نتیجہ دیما حارون جیسا وزیر بیتے سادے رسول کو اللہ علیہ جیہ وزیر بیتے جاگ دے بیٹھے ہو تمام نبیاں رسولاں ولیاں وسیعاں پوری قائنات دی لج کا جو حسین کو اللہ عباس جیہ وزیر بیتے اللہ عباس جیہ وزیر بیتے دلکہ دلکہ نوران اللہ عباس جیہ وزیر بیتے مجلس سمجھا نال تعلق رکھ دیئے نشیست فہم نال تعلق رکھ دیئے توجہ نہ کوئی حارون جیسا وزیر کہندہ نہ کہندہ علی جیسا وزیر توجہ ہے تمرنا پوسی حسین دے وزیر عباس جیسے ہی چشم فلک بجھا وزیر نے حارون معصوم دکھا ہے میرے پاس بیانی حارون معصوم توجہ مولا علی معصوم عصد سوا دنیا تڑپ تڑپ کے مرد تو سک دیئے کوئی چارہ نہیں جو مننا پوسی عباس بھی صحبے سواتے ہیں کیا سناوے چلو میں گال در رخ تبدیل کرنا جو مقصود بیان سمجھاوے مطلوب گفتگو جناب تک پہنچ مجھنے حارون بغیر جناب موسیٰ مکمل نہیں ہوں دے علی بغیر سارے رسول مکمل نہیں ہوں دے عباس بغیر موسیٰ انسانیت حسین مکمل نہیں ہوں دے جہنے بغیر حسین مکمل نہیں ہوسکتا اس دا تا عصمت توافی کریں دی بور تھی دے پہو تو میں موضوع بدل لینا ایسے اچھا میں گزرا بیس ہے چامنڈیو حالے تو میں سمجھیں دا بیٹھا تمہیں دے جو میں پڑھنا کیا چاہتا آپ بلکل ٹائم دی تا قدر کرنی چاہی دی وقت بلکل کام ہے توجہ من دوستا نا کوئی حارون دی مسیل نا کوئی علی دی شبیر نا کوئی عباس دی نظیر حارون موسیٰ دے وزیر مولا علی سارے رسول دے وزیر عباس تُسا غور ہی نہیں فرمایا شاید توجہ رکھنا حارون نے موسیٰ دہ بار چائے علی نے نبی دہ بار چائے جاگ دے بیٹھے ہو تو اس کو فسیل لفظ ہون میرے ذہن اچھ نہیں آندا حسین عباد حسین کو سنبھال لے تُسا غور ہی نہیں فرمایا عباس حسین کو سنبھال لے حسین اوہی جے خود توحید کو سنبھال لے آنکھا چاگلا جملہ خدا کو سنبھالانا لے حسین کو سنبھالانا لے دہ نام عباس کیا شان کیا ہے حسین دے وزیر دی کیا کوہ کامتی کیا ہے حسین دے وزیر دی ہیک روایتی میں پڑھ سکتا ہوں جگہ ہے ذرا جنہ کو علم دے سی جہی نعمت مجسر ہے تہے میرا وعدہ اس اختصار اور جمالج اگر میں یہ روایت پوری سمجھا گی تھی تو مذہب مکتب مسلح کا لگالی ختم تھی ویسی ہر انسان دے گھر تے عباس دے علم لے راستہ سمجھا گی تھی میں بھا توجہ بھائی علم دوستہ ہوا ایک روایت علم والی حسین دے شان دی کہ حسین دے وزیر دا شان کیا ہے نہ دکھائے بھائی سچے کبھے ان خدا وزتے ڈاڑے بادشاہ دے ذکر میں شروع کی تھی اس وزتے جو کوٹت دوتے اللہ دی رحمت وزدی راوی چنگان دے ذکر ہوئے تھا اللہ ان نگری کو پسند کرنے نہ تھی کرنا اسے وزتے تھے سازہ داری کرنے جو اللہ ان علاقے دے خوش راوی را دی کوئی عذاب نہ بھیجے جی میں آئے کھڑے نذاب چھبی حجری چار شابان بروز منگل وقت صبح یسرب دی وادی کو ابباس نے اپنی خوشبودی وفان الموتر کی تھی اس تو اختصار اجمال ممکن ہی نہیں مجالے صحیح مجالے بدعا گنے نہیں تو مقدود ہے مسجود وفادی ظہور پر نور مفور و سرور تھے توجہ رکھنا قائنات اچھ فرا ناکید شامیان نصد تھی خوشیان دی کہکشان قائم تھی ابباس آگے نا یہ تو ابباس دی عظمت شروع پہی تھی نکتہ آغاز ترائے امامہ ترائے حجتان ترائے اللہ دے نائبان ترائے خدا دیا علامتان ظہور ابباس تو فوراں بعد بلا فصل غازی دے حد چمن کوئی نوے سن دے بیٹھے بور تھے بیٹھے کلوان سے پوری تھا بیٹھے ترائے حجتان ترائے امامہ ظہور ابباس تو فوراں بعد نزول غازی تو فوراں بعد ترائے امامہ کٹھے بلا فاصل ام البنین دے چند ہاتھ چمن علی حسن حسین کیا بیٹھا سن دا میں کیا پڑھ دا بیٹھا تیڑے میرے بال دے ہتھ نہ چمیں کوئی محلے دا ودیرا سردار بزرگ صرف تیڑے میرے بال دے سر تے شفقت دا ہتھ چا پھیرے پوری زندگی ساڑے پیر زمین تے نہیں ٹک دے تیڑے بختاور دے ترائے امامہ کٹھے ہاتھ چمن ایسے ہی توجہ نہیں فرمائی تو اسے غور فرماؤ میں سکلین گھلو بتاو رہے ریسرچر دنیا دے اس عالم کوئی نام دے سا یہاں کہیں تاریخیں جو ثابت کرنے ہوئے جو سوائے عباس دے آدم تو آج تک کہیں آدمی دے ترائے ہجتاں کٹھے ہاتھ چمیں ہوں میں یہ بڑی مشکل منزلیں جڑھی آسان کر کے تواری نظر کریں دا پہ ہیک ہجت ہاتھ چمیں ہسن کا خوش نصیب یا زیادہ تو زیادہ ڈوچ ہے چمیں ہوسن سائن سوائے عباس دے کائناتیں چو فرد ہی نہیں یہ شرف بلہ ہوئے جو ترائے امامہ کٹھے ہوں دے ہاتھ چمیں ہوں میں تو سن سن دے کوئی نیوے بیٹھے غور تکر ہونا جنہاں چمن او امام جنہاں چمن گئن او ظاہران امام ہی نہیں تو سن کیا سن دے بیٹھے ہو یہ بغیر امامت دیترہ امامت بلا فاصل حد چمائن اوہ کو عباس آہو سائن سائن آواز پہنچ رہی ہے سارے مجمیتے مزید میں تھا کو آسان کر دینا ہے مسئلہ سائن مولا علی امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام پیکر وفا دے بلا فاصل حد چمن حد چمن بہن بخبر لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے نیٹ تا مزید علم دے ذرائع سوکھے کر دی چاہاں ہاتھ چمن ویندن ڈو بندان دے یا جیڑھا پیارا بہن ہوئے یا جیڑھا محترم زیادہ ہوئے روزانہ درجنا لوگ مل دیں سیکڑا مل دیں ہر کہیں دے چم دے بولو تا زیار صرف اسے دے چم سو یا پیارا زیادہ ہو سی یا توانی نگاہچ دے دا وقار تے شان بہن وڈا ہو سی دنیا دا ہر پیو ما اپنی اولاد دے حد چم دے پیار زیادہ ہون دے ہر پیر مرشد بذرگ دے حد چم میں ویندن کیوں؟ اتھا احترام زیادہ ہون دے دنیا دے ہر بندے دے حد یا صرف پیار تو چم میں ویندن یا صرف احترام تو چم میں ویندن پتہ نہیں کون سمجھے دے منی گالتے کون نہیں سمجھے دا میں تتری بطری سال دی گہری تحقیقے آج تک فیصلے نہیں کر سنگا دیکھت رائی امامہ کٹھے ابباز دے ہاتھ پیار دی وجہ تو چم میں یا احترام دی وجہ تو چم میں کون نہیں بے سنگھے بیٹھے ضائر کریں دے بیٹھوے بیان میں کائیں کیا سنا ہوئے تودہ رکھائے پیچھرے مومینی نواز پہنچ رہی ہے میں تو کوئی ارش دی شیئر کروئے ناں میں جو آکھے مجلس سمجھے چھ آگئی تو مذہب آلی گاہل ہی نراثی وہ جیڑی گلی ہے چکا گزر سو جیڑے گھر نہ لو اللہ ملہ رانڈہ کھڑا وال سمجھتے نصیب دیئے یہ ثابت کرنا جو پیار تو چمہ گہ نہیں دیتا ضرورت ہی نہیں ابباس صرف انہترہ امامہ دا لارڑا نہیں پورے خانواد تطہیر دا لارڑا ابباس پیار ثابت کرن دیتا ضرورت نہیں جاندے ابباس تو پیار ابھیا کون ہو سکتے خاندام میں پوری دیانت نال بیٹھا پیار نال ابباس دا احترامی شامل آئی کی میں ہی تاباس غیر امام ایسا دی بار ہے امامہ جنہی نہ پا محافظ امام ہے ناصر امام ہے مددگار امام ہے یاور امام ہے مگر خود امام جی پوئی سکتے کوئی آدمی گال کر سکتے کہ ہر کہیں وسطے تا امام محترم ہوندے اتھا غیر امام ایدہ محترم ہوگے جو امام حد پہ چمدن ساہی سادھی سمجھ اچھ نہیں ہوں دی یہاں کچھ گالیں ورنہ سادھ مذہب دی کیری حقیقتیں جو بغیر تحقیق دے قائم کی تھی یہ علم دے پیچھو جو اصلا جیند جان چڑھیں دے ہیں یہی میں نہیں کوئی راز ہے اسے احترام کی میں علم کیوں لینے ہیں غازی دا گھر تے بولو کس وسطے لینے ہیں دنیا کو دسینے آئے کہیں بھولے چنرہ وائے ساکو بیوارس نہ سمجھائے ساڑہ وارس بولو ساڑہ سایا جی سہارے وسطے لینے ہیں دوچہ کیڑا مقصد ہوں دے کیسا کہیں اہرے غیرے دی رہایا نہیں سا باس دی رہایا نہیں 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 یہاں کمزوری دی وجہ تو اللہ بنینے ہیں کمزور ہیں سہارے واسطے ریایا ہیں دنیا کو سردار دسن واسطے تو تے میں تے اپنے گھر تے علم لینے ہیں جو کمزور ہیں اور ریایا ہیں پوری شیعت متفق منظور سنشاہ جو حسین عباس دا سردار بھی ہے کائنات دا مددگار بھی ہے یہ احترام تو ہتھ نہیں چمیں گئے تھا عباس دے سردار اپنے روزے دے گمبہ دے اتے عباس دے علم کیوں لوائے نہیں غور ہی نہیں فرمایا نہیں 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 ہم دکھار کے اوٹ میں عباس کے حیداری یہ وہ عالم ہے جس کو پیغمبر نے اٹھایا یہ وہ عالم ہے جس کو پیغمبر نے اٹھایا اسلام کی خاتر اسے چاپر نے اٹھایا وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا جس طرح ختم ہے نبوت بس ختم نبی بھی ہے خاتم بس اس کا عباس ابن علی پھی ہرے ہارے ہاری ہارے حسین دے روزے تھی علم کیوں اسے ابباس تھا کیا نعوض بلا حسین کامزور ہے حسین امام ہے امام قائنات دا مددگار اصلا تا دسینیں جو سا عباس دی رہے آیا ہیں نوزو بلہ حسین عباس دی رہے آئے اتھا تا عباس حسین دی رہے آئے کیا سنوے غلام دالم کیوں لایس اپنے روزے دے فرشتے چلواوے آئے اپنے روزے دے نالچا کھڑاوے آئے نا 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 حسین دے روزے تے غازی دا اللہ متو شروع تیدہ پے جیتا سردار دا روزہ مکدہ پے اینسے ہی احترام دا سامنا چاہنے کہ دنیا والو غازی صرف توانے وسطے محترم نہیں عباس حسین سردار وسطی محترم تھا گئی وے بورتی گئی آگ سکتے کوئی آدمی کہ حسین خود تا نہیں لوائے آلم کربلا دے شیعہ لائے حرم دے مجاورین تے خدامہ لائے امام آپ لاوے ہا توتمن منیواجو ابباس دا احترام دا سنا چاہنے ہیں بھائی امام تا امامیں با میں پہلے با میں درمیانیں با میں آخری میں زندہ امام دسا یہ ابباس دا احترام دنیا تو وکھرا کریں دا کیا نام میں نامی ہے ساڑھے چوتھے حدیدہ بولو سائن کوٹہ دوئے شہر دے لوگ گیا آبیدین کربلا تو بعد کتنا عرصہ زندہ رہیں چالی سال یا پہنٹری سال دوئی تا روایتن تریجی تا روایت ہی کونی تاریخ توڑو رکھائے بھائی پورے اس عرصے کہیں آدمی اگر چوتھے امام دے سامنے ابباس دا صرف نا چاہے حسین دے مہاری بچڑے کو بانا بھول گئے کامہ لے اجلا لے ہی ابباس دے احترام ایسا جات کھڑے ہو گئے کیا سنا گئے سین سبحان اللہ یہ دنیا کوئی امام دی سمجھی کوئی نہیں امام اللہ دی نیابت کریں دا وے دنیا امام دا قول فیل اللہ دا قول فیل ہون دا وے یہ صرف امام نہیں اٹھی دا امام اٹھی کے ڈسین دہا جو ابباس اللہ دی نظر چیئے میں مہتر گالتہ میں کر چھوڑیے کوٹتے ہیں کوئی سمجھ آن دی پہ ہی ہوئے یا روحانیت دی سائرتے چلے گئے ہو موضوع ایسا نہ سائیں امام نعب خدا ہے امام دا قول اللہ دی مشیت بغیر پہلوان سکتا نہیں ہو سکتا امام دا اٹھنا دلیل ہائی نشانی ہائی جو ابباس خدا دی نظر چیئے شان گئے سینگال پھیل گئی پورے علاقے چھوڑی بے کوئی وکھرا احترام ابباس دا سجاد دی نظر چیئے صرف نا جو گھنوں اٹھی کھڑ دیں کوئی بندہ ازمامن وستے آ گیا غازی دا نا چیندہ ہی آکا اٹھی کھڑ دیں اجیہ پورے نہن باندے جو وط نہ گھندا وط آکا اٹھی کھڑ دیں کافی دیرے نا چیندہ رہا تو ادھا مہاری امام اٹھی دا رہا یہ پیرانتے ڈھائپیا مولا امام ہی وے مدت ہو گئی وے رت رونے تھک پون دے ہو نہ اٹھے کرو اتنا ابباس تے نام دے رت ود گئی رو کے فرمایا تے کو پتہ جو کوئی نہیں غازی دیا سا کتنا ادھار دیا سبحان اللہ فرمایا تیرے علم چھی نہیں جو غازی کتنا محترم ہے ساری نگاہ انہیں پیری چمدہ بیٹھے تو ادھار مہاری امام دے تے ہولے ہولے آدھا بیٹھے مولا کوئی ہک تا غازی دا حسان دس ہو فرمایا اے پتہ ہے وی جو سارے پردہ دار کتھو ٹورے ہیں مولا مدینے چھو کیڑے لے ٹورے ہیں ادھر آتے لے تھڑا سا بھار کیا دن مدینے چھو ٹورے ہوئے مسافر لٹے کی تھا آقا کربلا رات کو نہیں مولا چٹے دی کو فرمایا مدینے تو کربلا تک کافلچ کتنا امام آئے مولا ترہے تُسا امام آوے تو ادھر بابا امام نہ لائے تُسا خود امام نہ لائے تو ادھر پتر باکر امام نہ لائے میں وعدہ کرنے تھا جو کوئی سمجھ آگئے عبادہ تھی رت رو کے فرمینے میڈیاں ڈاڑیاں نال میڈیاں بھپیاں نال امام تترائے کٹھے موجود ہیں مگر پورے سفر ہر مندل تے پوچھ دی صرف عباس دائے قدم قدم تے آ دیا اکبر میں کوئی جلدی دیکھ کے دس میرا غازی رکتا نہیں گیا عباس کو آگ گھوڑا دور نہ ٹور میرے محمل دے نال ٹور میں سفری کریں دی آسان عباس دا چہرہ ہی دیکھ دی آسان آخر والے تواری آواز نہیں سنی میں روان دی مولا تواری جنگی دراز کریں میں نوکر ایسا پورے سفرش مدینے تو پربلا تاریخ نہیں دسندی جو میری سائن کہیں مندل تے کہیں امام دا پوچھو ہر مندل تے آ دی اکبر بچڑا دیکھ کے دس ہمیں دا غازی ہے چاچے کو آگ گھوڑا پرے نہ ٹورے میں دے محمل دے نال ٹوران دی کس ہے منظور سے رودانہ پڑھ دے رودانہ دوسرم پڑھ دے ہوئے رودانہ پڑھ دے ہوئے بط مری سین مسطور آت دے چہرے دیکھے آ کہیں بی بی دے چہرے تھے جو کچھ تھکاوٹ محسوس کریا نا جا گھبراہات ہولے ہولے اکھے آگ گھبرامن دی لوڑ نہیں میرا غازی نالے اما ام البنین اباس دو نبی دی کبرتے ہتھ رکھوا کے ٹورا جو علی دی اندھیاں کو چھوڑے نا سبھان اللہ سبھان 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 میں میں اس محدود دورانیج کیا عرض کر سکتا یہ توفیق سائن دین دن میں آرز کر دینا یہ اس سبھا کہیں اب آس کو جڑھے مار دیتے ہیں کڑھیں حسن حسین کو بھرار نہ سکتے کڑھیں خاتون جنت دیاں دیاں کو بھینی نہ سکتے حسن حسین کو سردار سڑے ہیں شہدادی یا کسیڑی سے نوکر گھیر سارے کھڑے ہیں مولا حسین ڈکول اباس ہی موجود ہیں یہ غلام کو آکھا آکھ ہے چاہ میں کوئی پانی دے آکھا مولا بے کھوں میں اس دی تیاری کرن تو پہلے اباس پانی دا جہاں بھر کے حسین کو پیش کریں سر جھکایس ہیں سہیں میڈے ہون دیں کیوں بے نوکرم کو کوئی حکم دین دیو آکھا میں کوئی سوستی کریں نہ توارے حکم دیتا میلے آکھا دیدھے نیوے تو سہیں ہک ساڈ مرین دیو میں نو دفعہ لبائے کھا تھا حسین ہک لمحے وسط رکن واتا دین غازی میڈے ہک ساڈتے کتنے دفعہ لبائے کھا دیں آکھا نون دفعہ فرمایا واترس میڈے ہک ساڈتے کتنے دفعہ لبائے کھا دیں مولا نون دفعہ بس اکھی سامن دے بدل بن گئیا اب باس سر جھکا کیا دے مولا کیا میں دیر کریں اس تو زیادہ لبائے کھا تھا تاروں دے پہو فرمایا نہیں غازی میں کوئی ایک وقت یاد آگئے ایک ایو جیا وقت دیں ہوسی میں سنیندہ راساں تو جواب نہ دیسے آکھا اوکیڑا دیں ہوسی فرمایا دا محرم دا دیں ہوسی جمعہ دا روز ہوسی کربلا دا میدان ہوسی میری فوجی ماری ویسی میری پتری مارے ویسی سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں سبحان اللہ میں ہیک روایت پڑی گئی تاہر عباس پہلی دفعہ کافی سال پہلے کئی مہینے میرے جگردیں نشتر چل دے رہے ہیں عباس دی وفا دے متعلق یہ وفا ہی تہے عباس دی جو صرف تینے میرے گھر تے نہیں عباس دے آقا حسین دے روز دے اتھے علم لہر آلیا آکھو تو میں تو اکو روایت سنا دیں سنا دیں امی صد کہتی پو یہ تہہے ایک سمندر عباس دی وفا دے روایات دا اس تو ذرا تھوڑی جی پہلی منزل چلے صرف اسے گالت غور کر جا جو عباس مشق کی میں پوائی ہے ہی گالت سائن کہیں پوائی ہے مشق عباس مسوں مسائن پوائی ہے کی میں پوائی ہے بس صرف شہزادی دے یہ لفظ آخر دی دے رہے میرا قد چھوٹے کی میں پوائی ہے عباس کھڑی حالتے شہزادی دے پیرہتے جھکنے چھکنے جھک ہے یا نہیں کتنا جھک ہے ہیسے کتنا جھک ہے بابا روزانہ سن دے پڑ دے دوئے عباس دے حض مسوں مند پیرہتے آئے تے ایڈا رنے عباس شہزادی دے پیر ہی پوس گئے انگازی دیا ہنجو نا زمین ہی پوس گئے اگو ہک لفظ آخری تھا یہ عباس زمین ہی حلیہ کربلا دی حسین یہ حصابر بیٹھے یہ اٹھے یہ عباس دی ڈاڑی چم کیا دن غازی بس کر میں غریب ہاں تیرہ کیڑا کیڑا ادھار لائے پتہ ہوئے عباس کیا کھے پیرہتے ہاتھ ہی رکھی کھڑے تھے آدھا کھڑے ہیں معصومہ ہاتھ کافی ہے نہیں یا آئی تیرے پیرہتے میں سجدہ ہی کرانا میں سر لاکے متھا لاکے دنیا کو دسا نچا جو میرے سامنے صرف معصومہ نہیں کری میرے سامنے خود ہزین دماغ کھڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دھیر میں کوئی روایتیں ہوں موضوع میں اوکھا شروع کی تھے جاتھا موضوع شروع کی تھے اگر صحیح آپیں پڑھ گئنے تو بڑا مشکل دے عباس دی وفادی روایت پڑی مہینے جگر تنشتر چلتے دسا جی بابا ہائے 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 میں نہ کرتے کہ عباس آخری ویدائی سلام کی تھے حسین خیمے چھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ ہک کو لفظ عباس دے پہنچن تک حسین آدھائے ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہون حسین دی کوششے میں جلدی پہنچا ترا ہی تشہیدن جنہ کو لحسین ہر کہیں تو جلدی آئے ایک امیر قاسم دوجہ علی اکبر ترا ہی تشہیدن کول حسین جلدی امیر قاسم جناب علی اکبر جناب عباس سوال کرو سکرین عباس کول حسین کیوں جلدی ہمیں صدقے تھے علم تے میرا حد تے منظور سا جلدے لے عباس تے بازو کلم ہوئے امار ابن ساد یزیدی لشکر دھچر اچھے ٹی پہ تے چڑھ کی اپنی فوج کو آدھے بازو کلم ہو گئے جہیں جہیں علی تو کوئی بدلہ گھنے امار ساد اعلان کرندی دے رہی جے کو تلوار ملی ہے ادھا حملہ کی تے جے کو نیلہ مل رہے صدقے 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 جوانی ہمارے میرے بھول سائیں سائیں نو کریں سائیں نو کریں سائیں نو کریں نو لکھ دا حملہ دے کی حسین دی کوشش ہے میں آسہ جی ہاں علی دے کھولوں جہیں بدلہ گھنے ہونے ابباس کہیں دوار روک نسکس نو لکھ دا حملہ دے کی حسین دی کوشش ہے جلدی پہنچان میں آباباب دی حفاظت کرے سا نو لکھ تو جیسا تاک ہو سگسی آباباب دی وفات سنھیں نا چھیں روایت تمہارے جگرتے نشتر چلائے ہیں کئی مہینے ممبر دی کزمیں حسین دی کوششیں تیز دوڑتے ہیں در جب جلدی تو جلدی میں عباس کول پہنچاتے ناو لگ تو عباس دلائے چھوڑا ماں حسین آدن اسے دوران میں کئی دفعہ محسوس گی دیکھ کئی شاہ میرے پیراتے آویں دی کہیں گے لے سجے پیراتے آویں دی کہیں گے لے کھپے پیراتے عباس دی وفائے پہلے تھا حسین آدن میں توجہ نہیں کی تھی میری نگاہ صرف عباس دی آئی جو جلدی تو جلدی میں غازی کول پہنچا ناو لکھ دے لشکر کو عباس دو اٹھاما حسین آدن جڑا بار بار ہو شاہ میرے پیراتے آئیے رکاوٹ بڑی ہیں میں جھوکے نٹھے جو دیکھا کیلی شاہ حسین آدن میں دیکھا تھا میرے کٹی ہوئے عباس دے بادوں میں کہیں گے لے میرے صدی پیراتے آئے دن کہیں گے لے کھپے پیراتے ہاتھ بن گیا تھے نراد لدھی وہ میں پانی دوا دا کھا رہا ہے اب پانی نماتم کرنے کیارتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچڑا زندگی ڈھیر بھی پڑھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں جو اکھ ہے جی بسم اللہ کرے جی مجالے سائے مجالے سائے نوکر سرداران دے کتھا ہاتھ لے دن بولو ہمیشہ پیراتے ہاتھ رکھ دن اب آزین چھوڑن دے بادی غازی بادو کلم کرامن دے بادی کلم شدہ دو حسین دے پیراتے رکھ دن ادھر نوکر کو معاف کریں میں پانی دوا دا کھا رہا ہے دھیر رو گی دا جنگی دا نہیں پتا سہی ہے ختم کر دے ماں میں دے دے کھڑا دیوار ان دی ٹیک لگے مومنی مکانی بنے بیٹھیں رون دے بیٹھیں گری ختم ہو گئی مجلس اب آزین حسین دی مسنا تیار کرائے یہ میں احترام تو مسنا دادا کھڑا وسطیاں کھنان حسین ہی تھا ہی کنوہ پڑے اکھی وسطیاں کھڑیاں نمامنگا لے کہوے لے آباز دورے دن کہوے لے خیام دورے دن واتا سمان دورے دن تیار دے کھڑے الیوم نامت آیونن بے کال لام تنام تساہدہ تخراو آزم لام آدھے نباز تو تلاہے گئے میری گال سونگیں جڑے پردہ دار تیرے پہرے تے سمدے انہوں نے کوئی نہیں سمدے غاوی اٹھے دے ایک تہرے بعد نمیریہ بینا سمجھے نمیریہ بھر جایاں سب سے نمیریہ دیاں سمجھے نمیریہ ماتم کرنے آسلا بابا آسلا بابا جی جی میں نہ کروں سی میں نہ کروں سبحان اللہ سبحان پوری زندگی ختم بس آخری ریوائے پوری زندگی ہے پوری زندگی ہے کوئی تاریخ نہیں دسند اب باز قدائیں حسین کنا نہیں دوازتا پتہ ہے یا پاس حسین دی نظر ایک سب تو وہ دوازتا نانے دے ماتا میں انہ کو کہیں گا آلتے نانے دوازتا دے ماں انکار تا نہ کرے سین خالی تا نولے سے نوازتا ہو سکدے حسین کو تکلیف ہو آج زندگی دا پہلا موقع ہے گہمی دیری کربلا عباس کو زندگی پہلی دفعہ حسین کو نانے دوازتا آنکھو سکلائیں کیڑھے لے دیتاس جڑا حسین باز دی لاز شامن لگے آنکھو سکلائیں ماتا میں انکار تا نہ کرے آدھی کڑیے جام سنبھالو مینا خاضی پانی کی دیا دے آدھیے میرے نال واد کر گے پانی نہ آیا تا میں کوئی لاتا سبحان اللہ سبحان ہوسائن ترائے دفع بیٹھے انوات اٹھے آدھن اپاس تیری لاش نیونی تا میں ضرور خیمے آئی مگر ہون میں کوئی زندگی پہلی دفع نہ آنے دواز تا میں تیری لاش خیمے نہیں گئی یہ میں نبسی نہیں بھاگن سا یہ میں مطمئن کرنا پیا پردہ دارا کو مطمئن کر گئن سا اب باؤس آدھنہ کا مہربانی کی تیا یہ میں دیگہ آلمان کی تی مگر میں کوئی ڈس تا سی میری لاش ضرور خیمے کیوں نے بھنیا ہوسائنہ دے لباس دے تا اتھا دیل چھوڑیے میں دیکھو خیمہ دا کیڑا حال دے یہ نتا یاکھ ہے میرا آخری سلام میں خیمہ جو تیروں ٹورن لگا ہر پردہ دار میری ابار نہ پین دیا آدھی آئی ہوسائن ساڑے ہاتھ بدھی ہوئے دیکھ بیا کہیں دی لاش آن نار تیری مرضی غازی دلائی ضرور گھننا سوال کھلے سوچا اپالتے پیراتے سارا کیاکسو غازی ٹورتا گئے مگر سا کوئی کا گار ڈاز آئیاں تے تیرے آس ریاضے تیرے باز کروڑے دیر پڑ گیا ختم کروڑا بھائی دکھائش آئی آدھی آن مسائب دیا دپڑا ہے میری لاش خیمیں نہ گھنوڑا نانے دواز تاری تا عباس حسین میری لاش خیمیں نہ گھنوڑا ما سو منال پانی دوادہ میری لاش تُو سرک سوون کے مطا آکھے چا عباس کیلے آنڈی بھائی تیرے تمانا میری کول بچے پانی مانگ دکھا قرآن دی کا سمیں یہ بچہ آئی روایت دی لفدن خود غازیہ کہ انی مستحین من پنت کلما سوما میری لاش نکھین وانی پانی کوئی نہیں میکو تنی دیتو شرما ہون جڑے رومن دیا دیو بلندہ واسنا سوال کرو سکلائیں اون میں لے غازی دیکی میں نبھیوں سی جنہاں یہرم محرم پردہ دار ویدہ واسطی آئیوں سے وقت میں اباؤدہ لمنب کے روایت پردہ ہر پردہ دار دے ویدہ تے اباؤد دیلائی سی دی رہی ہے جنہاں ما سوماں غازی جو تُو ریئے ہاتھ تا کوئی نائل جو محلو کاوے ما سوماں دا دیکھے شرم تو غازی دیلائی شو لٹ گئی ہے بچی نکے نکے ہاتھ چوا دین کئی ویلے سچوا باہ دیئے کئی ویلے کھپو مونار مولا کیا دیئے بابا مونار لکا میرو دیکھ میں پانی نہ مگ دی چاچا میرو دیکھ میرے روک سارا رنگ بزیل چاچا میرو سیاں پاگ شام پئی ویل چاچا میں جھڑکی دی رہی ہے اللہ نسل اللہ اللہ آدائے ہم مجمعین رب صلی اللہ محمد آل محمد مجمع محمد سید عمران حیدر قاظمی بھورے علا تیر سارے سارے ذاکر ہندے پہل مجمعت روڑنا نہیں مہربانی کرو بھائے بنجو سید برات حسن شاہ صاحبی پورے ملک دن عمد ذاکر سرائے مارت بروز منگل اسے امام بارگاہ مدرس آزا ہوسی جدہ بانی زوار ملک سید عمد صاحب انجینئر صاحب جدہ ملک دن عمد ذاکر عالم حسن اور ماتمی سمتہ بھی حسن وقت ناز تشریف کے نازہ پندرہ مار بروز اتوار با مقام شیخ عمر میاں محبوب عمد قریشی میاں مقبول عمد قریشی دا بہت بڑا تاریخی سرانہ جلسہ اسے میاں ذوالفقار قریشی صاحب دا جدو زاکر وسیم عباس بلوچ لالیا علامہ سید شہنشاہ حسن نکوی کراچی زاکر سے اقبال حسنشاہ بجاروالا زاکر سے امرائن حضر قاظمی بوریالا زاکر کامران عباس بی لاہور زاکر گنام عباس جپا سرگوزہ سے محمد حسن شاہ محسن عباس رکنیالا فیہ نجم اللہ حسن شراضی بلوان میر حسن میر کراچیالے زاکر زوار سید مردور حسن شاہ صاحب کورت دوالے پرسن پنجی مارچ پنجی مارچ پنجی مارچ بھی مجلسی آزا اسی بڑا کھو موزا چہدری جزبانی سید کے سربان شاہ صاحب سے جزب زاکر سے محمد حسن شاہ بگلا یاسمین مفتی عبد حسن جانوالا سی مشتاق حسن بکاری ملک عمرہ رضا جھڈیر ملک زینبہ جھڈیر سجاد حسن بٹی بیٹھر سالے مولاد زاکر ملک عمرہ رضا جزبانی ملک عمرہ رضا جزبانی جزبانی